دادو دیال کو راجستان کا کبیر کہا جاتا ہے یہ گجرات سے راجستان آئے تھے گجرات میں ان کا جنب ہوا تھا احمد آباد میں سولہ سو ایک سموت کو پندرہ سکتہ مالیس اس وی کو تو یہ راجستان میں آئے سامبر سامبر سے گئے آمیر اور ایک سمیں یہ اکبر کو فتح پور سکری میں چالیس دن پر وچن دیکھ کر بھی آئے تھے ان کی جو مرتی ہو ہی تھی وہ نیرانہ میں یا نرائنہ میں ہوتی بہراج پاڑی یا بہرانہ پاڑی کے پاس میں جائپور میں وہیں ان کی پرمک پیٹ ہے دادو دیال کے جو گروہ تھے ان کا نام تھا وردھانند وردھانند یا بودھا بابا جو کی کبیر کے شششے تھے تو دادو دیال کے جو پرمکرنت تھے وہ تھے پریچے انگھ اور کائی آگے اور ان کا جو سمپردائی تھا جو دادو پن تھی لوگ تھے وہ دادو سمپردائی کو برہم سمپردائی یا پر برہم سمپردائی پرم برہم سمپردائی یا پھر برہم سمپردائی کہتے تھے اور ان کی جو سنتانے تھی وہ تھی مسکین داس، غریب داس، نانو بھائی اور ماتب تو غریب داس انہوں نے دادو پن تھی خاص سا ساکھا کو آگے بڑھانے تھے جو دادو جی پروچن دیتے تھے ان کو کہا جاتا تھا الکھتے لپا اور ان کے پروچن دینے کے جگہ کو کہا جاتا تھا چوبان ان کے جو پرمکسی سے ہے ان میں ایک ہے سندر داست تھے سندر داست یہ اپنے جو پروچن دیتے تھے وہ ہاتھ سے وینگ میں دیتے تھے اور یہ ویس سے سمات کے تھے اور ان کا جنم دوستہ ہوا تھا اور ان کی پروچن پیٹ فتح پر میں ہے سندر داست جی کو ہندی ساہتیا کا سنکرہ تاریہ بھی کہا جاتا ہے سندر داست جی کے جو پروچن رتنائے تھی وہ تھی جان سمندر اور جان سویہ ان کے ایک اور بہت تھی انٹریسٹنگ ایک سنکرہ تھی جس کا نام تھا رجب جی رجب جی آج اون دولے کے بیش میں رہے ان کا جنم ہوا تھا سانگانے اور ان کی جو پروچن رتنائیں ہیں وہ ہے سروانگی اور انگ ودو ان کے علاوہ ان کے سنکرہ تھی رادو داست جنہوں میں بھکت مال لکھا تھا رادو داست کے پاون سیسے تھے انہیں سیسے تھے جو دادو جی ہم کے انہیں سیسے تھے مادو داست سنت داست بنواری داست جنگو پال جگرنات بروانہ جی بروانہ جی پر نائنٹین نائنٹی سیون انیس اوستان میں کو دو روپے کی ڈاک ٹکٹ جاری ہوئی تھی اور ایک ان کے سیسے تھے بال میں دی تھی جنگو پال جو ان کے سیسے تھے انہوں نے دادو پر چلے پی تھی اور بعد میں کافی بعد میں صدا کر دی پیدی نے کاسی نگری پرچارنی سبح کی سہیتہ سے ان کے جو رجنائے تھی ان کا پرکاسن کروایا تھا